سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میٹسن انٹی ایسٹریکس اور میں ہوں شیرزمین یوسف زائی آج جو میں ٹاپک لے کر آیا ہوں وہ ہے ٹائپ ساپ انگلز یعنی کپلی منٹری انگل سپلی منٹری انگل ریفلیکس انگل کمپلیٹ انگل کورسپانڈنگ انگل الٹرنیٹ انگلز اور ورٹیکل اپوزٹ انگلز بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے ہر ایک پی ایس ٹی سی ٹی ڈی ایم پی ٹی میں اور ایس ایس ٹی جرنل میں بھی اس کے امس اگیوز لازمی ریپیٹ ہوتے ہیں یعنی ٹائپ ساپ انگلز ہے تو چلو ہم اپنے لیکچر کا آغاز کر لیتے ہیں کمپلیمنٹری انگلز ہے کہ وٹ اس کمپلیمنٹری انگل کمپلیمنٹری انگل کیا ہے اس کی ڈیفنیشن کیا ہے ٹو انگلز دا سمز آب ہوز میر ایس نائنٹی ڈگری ایسے دو انگل جس کی میرمنٹ ہمارے پاس نائنٹی کے ایکول آجائے اس کا سم اگر دونوں انگلز کو ہم جمع کر لیں اس کا سم نائنٹی کے ایکول آجائے تو وہ کمپلیمنٹری انگلز ہیں فار اگزمپل یہاں پر ہم ڈرا کر لیتے ہیں ایک انگل رائٹ انگل کل این تو اب یہاں سے ہم ترٹی ویسے تو پروٹیکٹر سے ہم نے اس کو نہیں ڈرا کیا اپراکسیمیٹ ڈرا کیا ہے اگر یہ ترٹی ڈگری کا ہے تو دیفنیٹلی دوسرا آئے گا سکسٹی کیونکہ ٹوٹل جو ہے رائٹ انگل کے اندر وہ نائنٹی کا ہوتا ہے تو ٹوٹل یہ نائنٹی کے ایکول آئے گا ترٹی پلس سکسٹی یہ ہمارے پاس آجائے گا نائنٹی ڈگری تو یہ جو ترٹی اور سکسٹی ڈگری یعنی کل ایم جو انگل ہے اور ایم ایل این جو انگل ہے یہ دونوں کا میئر ہمارے پاس نائنٹی کا ہے ترٹی کا یہ ہے ترٹی پلس سکسٹی دونوں کو پلس کر لیں اگر وہ ایکول ٹو نائنٹی آجائے تو یہ ہمارے پاس کمپلیمنٹی انگلز ہے یعنی یعنی اور یہ ایک دوسرے کے کمپلیمنٹ کلاتے ہیں ترٹی سکسٹی کا کمپلیمنٹ ہے اور سکسٹی ترٹی کا کمپلیمنٹ ہے ایک اور ایکزمپل سے اس کو کر لیتے ہیں ایکسپلین کرتے ہیں فار ایکزمپل یہ ہمارے پاس اے بی سی ہمارے پاس ایک انگل ہے فارٹی ڈگری کا اور یہ ہمارے پاس ایک دوسرا انگل ہے پی ایس آر ففٹی ڈگری کا ہے تو دونوں کو پلس کر لیں فورٹی ڈگری اور پلس 50 ڈگری ایکول ٹو 90 ڈگری ان دونوں کا سم بھی 90 آ رہا ہے لہٰذا یہ دونوں کمپلیمنٹری انگل ہے یعنی ایک ہی جگہ پر بھی ہو سکتے ہیں ہمارے پاس یہ ایڈجسنگ انگل بھی ہو سکتے ہیں اور الگ الگ انگل بھی ہو سکتے ہیں لیکن اگر میرمنٹ اس کا آ جائے 90 کے ایکول آ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں کمپلیمنٹری انگل اب چلتے ہیں سپلیمنٹری انگل کی طرف کہ یہ سپلیمنٹری انگل کیا ہوتے ہیں نٹی ایس پی ایس ٹی سیٹی ڈی ایم پی ٹی کے لیے اکہ ہم پڑھتے ہیں سپلیمنٹری انگلز کو کمپلیمنٹری کو تو ہم نے پڑھ لیا اب ہم چلتے ہیں سپلیمنٹری انگلز کے طرف کہ سپلیمنٹری انگلز کیا ہوتے ہیں تو چلو پہلے اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں پھر اس کو ڈراغ کیا ہوا ہے وہاں سے اس کو ایکسپلین کر لیتے ہیں سپلیمنٹری انگلز 2 انگلز The sum of whose measure is 180 degrees are called supplementary angles each of those angles is a supplement of other ایسے دو angles جس کا measurement ہمارے پاس 180 آ جائے تو یہ supplementary angles آ جاتے ہیں ہمارے پاس complementary میں 90 اور supplementary میں 180 ہے for example یہ ہمارے پاس 45 degree کا angle ہے اور یہ ہمارے پاس 135 کا یہ جو دوسرا angle ہے اب یہ 90 سے چھوٹا ہے اور یہ والا یہاں سے 90 ہوگا یہ 90 سے بڑا ہے یعنی 135 کا approximate ہم نے ویسے بنایا ہوا ہے protector سے نہیں بنایا scale سے اس کو draw کیا ہے approximate تو اب ان دونوں کو اگر plus کیا جائے اس کا sum ہم نکالیں یہاں سے 5 اس کو ہم کر لیں تو یہ 140 ہو جائے گا 140 پلس 40 degree 140 degree کا ذاویہ ہے اور دوسرا 40 کا تو یہ 180 اگر ہم ان دونوں کو جمع کر لیں اس کا sum نکالیں تو 180 کے equal یعنی measurement of angle ABC in measurement plus measurement of CBD is equal to 180 degree then the angles are supplementary angles تو اس دونوں کو اگر آپ plus کر لیں تو یہ آپ کے پاس 180 آ جائے گا اب یہ ایک ہی figure کے اندر ہو گئے اب اس کو اگر الگ الگ ہم draw کر لیں for example ہمارے پاس MLK یا KLM ہمارے پاس 127 degree کا ہے اور دوسرا جو angle ہے ہمارے پاس TPN ہے وہ 53 degree کا ہے تو ان دونوں کو آپ plus کریں 127 plus 53 تو یہ بھی آپ کے پاس 180 آئے گا لہٰذا یہ دونوں بھی جو ہے نا آپس میں یہ کونسے angles ہیں supplementary angles ہیں اور یہ اس کا supplement ہے اور یہ اس کا supplement ہے اور اس کا supplement ہے تو یہ ہمارے پاس تاجی supplementary angles کا جو concept آگے ہم مزید اس کی ٹائپ چھے ٹائپ بیان کرتے ہیں angles کی جو چھے ٹائپ سے اس کے بعد adjacent اور دوسرے اس کی طرف بھی چلتے ہیں پی ایس ڈی سی ٹی کے لئے بہت ہی important topic ہے اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو kindly آپ چینل کو لازمی لائک کریں اور جس نے subscribe نہیں کیا تو اگلا ہمارے پاس ہے کس کی ٹائپ main ٹائپ آپ angles angles کی طرف چلتے ہیں angle there are six ٹائپ آپ angle basically angles کے ہمارے پاس چھے ٹائپ ہیں اور what is angle angle ہمارے پاس کیا ہے it is the union of two rays which is a common vertex is known as angle یعنی زاویہ کلاتا ہے دو بازو ہوتے ہیں اور ایک اس کا vertex ہوتا ہے تو اس کے تین جو ہے فکٹر آجاتے ہیں angle کے تو اس سے ہمارے پاس angle آجاتے ہے line segment سے بھی بن سکتا ہے angle اس سے بن سکتا ہے دو raise union up to line and union up to line segment is known as angle there are six types of angle equate angle right ہمارے پاس یہ ایک ایک کو ہم explain کرتے ہیں فار example ہمارے پاس یہ 90 degree جو پورا angle ہے ہمارے پاس یہ 90 گئے سیدھا سیدھا زاویہ ہے اب یہاں سے اگر ہم توڑا سا نیچے آئیں 90 سے خم جو ہوگا یعنی it is what is equate angle an angle greater than جو 0 سے بڑا ہے لیکن 90 سے چھوٹا ہے یہ 45 ہے 89 تک بھی اگر کوئی angle ہے وہ ہمارے پاس equate angle آئے گا اور 90 کا ہو جائے تو ہمارے پاس right angle آ جائے گا اب second type جو ہے پورا 90 ہے ایسے بھی angle بن سکتے ایسے اور ایسے بھی بن نیکسٹ 90 سے اگر بڑا ہو جائے یہ 90 کا لائن ہے توڑا سا یہ پیچھے جائے یہ angle کل جائے بڑا ہو جائے 90 سے تو ایسے angle کو ہم کہتے ہیں obtuse angle یعنی 120 ڈگری کا اگر ہے وہ ہمارے پاس 90 سے بڑا ہے اور 180 سے کوئی angle چھوٹا ہے یعنی in angle greater than 90 in less than 180 degree is known as obtuse angle ایسا زاویہ جو 90 سے تو بڑا ہے 180 سے چھوٹا ہے اس کو ہم کہتے ہیں obtuse angle منفرجہ زائی اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں اچھا آگے ہمارے پاس straight angle ہمارے پاس کیا ہے 90 ڈگری یہ جو line آپ دیکھ رہے ہیں یہاں میں نے لکھ لیا 180 degree تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ 180 angle یہ line ہے اس میں ہمارے پاس 2 raise ہونے چاہیے یہ تو ایک ہی ہے ایک raise ادھر سے اور ایک ادھر سے یہاں پر یہ دونوں ملتے ہیں اس کا common vertex آتا ہے اس میں بھی two مطلب lines ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے تو ان دونوں کا جو 90 ہے دوسرا بھی 90 ہے دونوں جب ملتے ہیں تو 180 ایک line جو ہے straight line 180 degree angle بنتا ہے تو آگے ہمارے پاس reflex angle کو reflex angle کیوں کہتے ہیں زاویہ معقوس اس کو اردو میں کہتے ہیں اب یہاں سے angle روشنی کسی چیز سے reflect ہو جائے واپس آئے تو یہاں سے جا کر یہ واپس پوائنٹ کی طرف یہ جا رہا ہے تو اس لئے اس کو کہتے ہیں reflex angle لیکن reflex angle کیا ہے an angle greater than 180 degree and less than 360 degree یہ complete نہیں ہے 360 سے چھوٹا ہو اور 180 سے بڑھا ہو تو ایسے angle کو complete angle ہمارے پاس مکمل ہے جس طرح لفظ ہے complete ایک circle جس طرح complete ہوتا ہے ٹھیک ہے اب basically یہ complete angle کیوں ہے اور یہ یہاں سے start ہو کہ یہاں پہ یہ ختم ہو رہا ہے ٹھیک ہے بالکل complete پورا ایک circle یہ complete کرتا ہے تو circle 360 degree اور 360 کا وگر ہم نے کیوں لیا یہ او نمبر ہے جو بہت سارے نمبر پر ڈیوائیڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر 360 کے علاوہ کوئی اور بیس لیتے تو او نمبر نہیں ہوتا لہٰذا total angles 360 اب ایسا اگر کوئی line آپ ڈا کرتے 90 plus 90 plus 90 تو 90 کو اگر آپ 4 کے ساتھ مٹیفلائی کر لیں total یہ آپ کے پاس 360 آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس ہے complete angle آگے اب چلتے ہیں corresponding اور vertical angles اور adjacent angle بہت ہی important CT PT DM کے لیے ہیں تو اس کو start کرتے ہی اب ہمارے پاس جو ہے جو angles کی type ہے adjacent angle کہ adjacent angle کیا ہے adjacent کیا ہے اب اس کی properties کیا ہیں adjacent angles ہوتے ہیں جس کا ایک common vertex ہوتا ہے اور ایک common arm ہو ایسے angles کو ہم کہتے ہیں adjacent angle for example اب یہ AOB ہمارے پاس اور BOC یا BOA اور BOC یہ دونوں ہمارے پاس کیا آجاتے ہیں یہ adjacent angles آجاتے ہیں اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ایک line کے اوپر ہمیشہ لائے کریں گے adjacent angles اب اس میں ان دو angles میں بیسکل angles تو دو ہیں angle 1 angle 2 ہے angle 1 اور angle 2 میں ہمارے پاس O B جو آرم ہے بازو ہے یہ common ہے اور ایک vertex O جو point ہے اس angle کبھی ہے اور اس کبھی ہے یعنی B O C اور B O A یہ اس کا common vertex بھی کامن ہے اور ایک O ایک side بھی اس کا کامن ہے تو ایسے angles کو ہم کہتے ہیں adjacent angles تو دوستہ مزید اس کو explain 1 یہاں سے angle 2 اس کو angle 3 اور یہ بھی angle 4 اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو angles ہیں یہ اوپر والے اب اس line کو اگر آپ چھپا دیں تو angle 1 اور angle 2 یہ ہمارے پاس adjacent angles ہیں angle 1 and angle 2 اسی طرح آپ اس کو اگر او کر لیں چھپا لیں تو angle 4 اور angle 1 آپ کے پاس adjacent angles ہے کیوں کہ اس میں ایک common vertex ہے اور ایک بازو بھی اس آرم بھی ہمارے پاس آجاتا ہے کامن آتا ہے اب یہ angles ہمارے پاس یہ بھی آجاتے ہیں یہ angle 3 and angle 2 بھی ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس adjacent angle ہیں اور angle ہے اگلے جو ہے نا questions اگلے جو ہمارے پاس types ہے vertical vertically opposite angles کیا ہوتے ہیں تو چلو اس کو بھی دیکھتے ہیں آگے ہمارے پاس vertical angles اب یہ vertical angles کیا ہیں vertically opposite angles یہ وہی دو lines ہم نے drag کر دی ہیں اس نے ایک دوسرے کو اس point پر intersect کر دیا یہاں پر بھی angle 1 angle 2 angle 3 angle 4 بنتے ہیں اب اس میں adjacent angles تو ہم نے angle 1 2 کو یہ بتا دیا اب vertically opposite angles کیا ہیں اب یہ vertex ہے یہ اس کا opposite ہے یہ دو اس میں vertex تو اس کا کامن ہے لیکن باقی آپ دیکھ رہے ہیں arms کوئی بھی اس میں کامن نہیں ہے فار اگزمپل ہمارے پاس یہاں سے angle 2 ہے اور angle 4 ہے اس میں ہمارے پاس vertex کامن ہے O point اس طرح ان دونوں کا angle 1 اور 3 کا یہ جو angle ہے اور اوپر کا جو angle ہے ٹھیک ہے تو اس میں بھی ہمارے پاس vertex کامن ہے اور یہ دونوں آپس ہوتے ہیں اسی طرح angle to measurement of angle 2 is equal to measurement of angle 4 یہ دونوں آپس میں equal ہوتے ہیں اور یہ دونوں vertically opposite angles جو ہوتے ہیں یہ آپس میں equal ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں vertically angles یہ vertically opposite angles کا concept ہے میتس ان ٹیس ٹرکس کو چینل کو لازمی لائک کریں اور جس نے subscribe نہیں کی تو subscribe کریں next ہم پڑھتے ہی corresponding angle کیوں ہے اور یہ کیا ہوتے ہیں corresponding angle پی ایس ٹی سی ٹی 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 کے لئے بہت ہی important topic ہے یہ angles کا آگے ہم start کرتے ہی اسی طرف چلتے ہی corresponding angle کی طرف corresponding angle ہمارے پاس کیا ہوتے پیرل لائنز پیرل لائنز ایسی لائنیں ہوتی ہیں جو اپس میں کبھی انٹرسیک نہ ہو ایک دوسری کو کتھا نہ کریں پیرل لائنز متوازی خطوط کلاتے ہوں اب یہاں سے ایک line transversal ہم اس پر draw کر لیتے ہیں transversal اب یہاں پر دیکھتے ہیں کتنے angles بنتے ہیں angle 1 اس کو 2 3 4 5 6 7 8 یہ نام ہم نے اس کو یہ جتنے بھی angles یہاں پر بن سکتے تھے اب اس میں corresponding کا مطلب کیا ہے اس کو ہم بہت ہی چینل کا نام ہے mate sing intious tricks ہیں تو ہم ایک tricks کے ساتھ اس کو سمجھا دیتے ہیں تاکہ سائٹ پر ہیں لائی کر رہا ہے angle 5 یہ بھی line کے اوپر ہے یہ بھی line کے اوپر ہے اور ایک سائٹ پر ہیں تو angle 1 اور 5 جو ہمارے پاس corresponding angles کلاتے ہیں اسی طرح یہ بھی line کے اوپر ہے یہ angle 2 اور 6 angle 2 measurement of angle 2 is equal to measurement of 6 یہ بھی ہمارے پاس corresponding angle ہے congruent ہوتے equal ہوتے ہیں اب ہم لائن کے نیچے یہاں پر ہے 4 اور یہاں پر 8 یہ جو دو angles ہیں یہ آپ میں congruent ہوتے ہیں equal ہوتے measurement of angle 4 is equal to measurement of angle 8 اور اسی طرح یہ جو next آگے ہمارے پاس angle 3 angle لائی کر رہا ہے یہ بھی line کے نیچے ہیں یہ دونوں جو angles ہیں اس کو کہتے ہیں corresponding angles تو measurement of angle 3 is equal to measurement of angle 7 یہ ہمیشہ آپس میں equals ہوتے ہیں congruent ہوتے ہیں یہ angles کا اس کے بعد ہم proportions کا اور اس طرح important جتنے important topics ہیں جو compound proportion کا جو بہت confuse کے لئے لے کر آئیں گے تو اس لئے چینل کو آپ لازمی لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے وقت پر آپ کو نوٹفکیشن ملے اس کا یہ فائدہ ہوگا تینکس پر واشنگ دی ویڈیو